السلام علیکم ناظرین میں ہوں کامان خان مولانا عصف عشرف جلالی صاحب نے پشتے دنوں ایک ویڈیو پیغام جو ہے ان کا برد ہوا جس میں انہوں نے حضرت بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کی ذاتبہ برکات کے متعلق کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے جسے نہ صرف ایک خاص کمیونٹی مسلمانوں کی بلکہ تمام تلسلنی ہیں وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور ہماری محبتوں کو بھی بہت بسکا لگا کیونکہ عزب بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کرم اسلام اجمعین کی بیٹن مبارک ہیں سب سے زیادہ ان کو ان سے محبت ہی اور رہتے دنیا تک یہ محبت یہ محبت تائم میں چھنے رہے گی میں چونکہ پیش ڈیو سکالر ہوں اس کمیونکیشن کا میرا علم دین اتنا ہی ہے جتنا ایک اچھے اور میں سمجھتا ہوں پڑھ لکھے مسلمان کا ہونا چاہیے اور جس کو ہمیشہ سے رہنمائی کی ضرورت بھی ہوتی ہے اگر اس ویڈیو میں آپ کو یوں حسوس ہو کہ میں کسی جگہ پر غلط کمنٹس دے گیا ہوں تو آپ ضرور میں رہنمائی بھی کیجئے لیکن جو محبت کا تقاضی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں ہمارے دین کی روح ہے اس کے مطابق جو مسئلے مسائل خارجی جب پیدا ہوئے رافسی جب پیدا ہوئے ان کے مسئلے مسائل اسی زمانے میں جشتے ہیں آج کے اس دور میں ہم ان مسائل پر بات کر کے ان مبارک ہستیوں مقدس ہستیوں کو جو ہے موجودہ زمانے میں ان کے متعلق ایسے کمنٹس باس کر کے جس سے دلازاری ہوتی ہے اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے ماسوائے جو ہمارے دشمنانہ نے اسلام ہے ان کو جو ہے اس سے فائدہ ہوگا اور ہو رہا ہے کہ جب ہم ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ہم آپ اس پر تقسیم ہوتے ہیں ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں ایک دوسرے کا دل جلاتے ہیں تو کس کو فائدہ ہوتا ہے ہمارے دشمنوں کا فائدہ ہوتا ہے اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں اللہ نے کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان کی چیزیں ہیں میں اس لیے الحمدللہ ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ یہ وقت اب فرقہ مارت کے ختم ہونے کا ہے اب جو صدی نئی شروع ہو رہی ہے یہ فرقہ مارت کو کنٹینیو رکھنی کی نہیں ہے مفتیانانی اسلام جو ہیں ان کو بھی جو ہے الحمدللہ جو بہت اچھے تمام مسالک کے جو لوگ ہیں جو دین کی اصل روح کو سمجھتے ہیں وہ اس وقت تقسیم کے درپے نہیں ہیں وہ متحد ہونے کے درپے ہیں وہ جمع کرنی تو درپے ہیں اسی حوالے سے جو ہے میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا انہوں نے شاید آنی بیان بھی جاری کیا ہے کہ وہ ماذبت خواہ ہیں انہوں نے کچھ شاید اپنا بیان جاری کیا ہے کہ ان سے کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوئے جو کہ تمام جو ہے سنیوں کے لیے باست فقر بات ہے کہ ہمارے چیڈر نے یہ بات کی ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کی جو بھی تشریح ہے انہوں نے جہاں سے بھی ور افرس کیا ہے اس سے کم از فر میرے جیسے جتنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امان اکنے والے ہیں ان کا وہی تعلق نہیں ہے اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی فرقے سے ہو کسی بھی اہلِ بیت صحابہ اکرام لزواللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کی ذات بابرکت پر کوئی انگلی اٹھانے کا آج حق نہیں ہے کیونکہ یہ کام رافتری و خارجیوں نے سٹارٹ کیا تھا آج کے اس دور میں ہم لوگ ان مبارک ہستیوں سے برکت ہمیں حاصل ہونی چاہیے ہمیں ان سے عقیدت حاصل ہونی چاہیے پیار حاصل ہونا چاہیے نہ کہ آج ہم دشونت کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے ان کو پھر سے موقع دیں کہ وہ ہمارے دنیا ملائیں گے ملائیں گے